اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کھیریت سے ہوں گے میرا نام ہے سمرا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سمرا سپیکس آج سے میں ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں اللہ طرح کے ناموں کے تدبر کی جس کو ہم اسما الحسنہ بھی کہتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پرانی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں بلکل ایک الگ انسان تھا لیکن جب میں نے اللہ طرح کے ناموں کا تدبر کرنا شروع گیا تو میں ایک دم سے بدر گئی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ انفورمیشن یہ معلومات یہ علم آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بینہ وقت ضائع کریں چلیں پھرتے ہیں رحمان کا تدبر رحمان کا جو رفض ہے وہ نکلا ہے رے ہے اور مین سے جتنے بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ تمام ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہیں اور وہ روٹ ورڈ تین حرفی یا چار حرفی ہوتا ہے زیادہ تر یہ تین حرفی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر رحمان کا رفض نکلا ہے روٹ ورڈ رے ہے اور مین سے اور اس پر وزن ہے فلان کا یعنی رحمان ایک ایسی ذات ہے ایک ایسی ہستی ہے جس میں رحم کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے رحم کا جو فیر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو جانا جاتا ہے الرحمان کے رفض سے رحم کرنے ورہا بے انتہا رحم کرنے ورہا ہم نے رحمان کا رفض اور رحم کا رفض کئی دفعہ سنا ہے لیکن اثر میں رحم ہوتا کیا ہے رحم کیا چیز ہے آپ کہیں گے کہ رحم کائنڈنیس ہے لیکن کائنڈنیس کیسی ہوتی ہے رحم کا رفض استعمال کیا گیا ہے عورت کے جسم کے اس حصے کے لئے جہاں پر وہ اپنی اراد کی پرویش کرتی ہے یعنی عورت کے جسم کا وہ حصہ جہاں پر اس کی اراد نو مہینے کا وقت گزارتی ہے اس کے پیٹ کے اندر آکھر اللہ تم کائنے اپنی ہستی اپنی اس صفت کو بیان کرنے کے لئے عورت کے جسم کے اس حصے کا ہی ذکر کیوں کیا ہے رحم کا ہی ذکر کیوں ہے تو جناب کیوں کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جہاں پر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ واحد جگہ ہے جہاں پر بے انتہار رحم ہوتا ہے ایک عورت کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے رحم میں موجود بچہ اس کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہوگا یا پھر وہ مزور ہوگا وہ خوبصورت ہوگا وہ خوبصورت نہیں ہوگا اس کی قسمت کیسی ہوگی اس کا نصیب کیسا ہوگا اس کی شادی ہوگی نہیں ہوگی عورت کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ اپنے پیٹ کے اندر پڑھنے والے اس اولاد کے لیے دن رات محنت کرتی ہے وہ اپنا سونا جاغنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں بے ارام ہوتی ہے یہاں تاکہ اگر ایک عورت بیمار بھی ہو جائے جب اس کے رحم میں اولاد ہو تب وہ دوائی تک نہیں کھاتی کہ کہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کے رحم میں مجود بچے پر نہ ہو جائے اور قدرت بیمار کے رحم کرنے میں اس کا ساتھ دیتی ہے یہاں تاکہ جو عورتیں اپنی پلیکنیسی کے دوران کیرشیم کنزیوم نہیں کرتی ٹھیک سے دودھ نہیں پیتی ان عورتوں کے رحم میں مجود اولاد کی پروریش کے لیے ہڈیاں بننے کے لیے جو کیرشیم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ عورت کی ہڈیوں میں سے نکال لیا جاتا ہے اور اس سے اس بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں یہ ہوتا ہے رحم بے انتہا رحم مہربانی بلکل انجان ہو کر اس اولاد کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے لیے نو ماہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالے رکھتی ہے یہاں تاکہ جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت بے انتہا تکلیف سے گزرتی ہے لیکن وہ اس ساری تکلیفیں سہتی ہے صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے تو جناب یہ ہوتا ہے رحم بینا کسی گرز کے بینا کسی خیار کے بینا کچھ جانے بینا کچھ سوچے سمجھے بس کسی کے اوپر بے انتہا مہربان ہو جانا اس کی فکر کرنا اس کو کہتے ہیں رحم کرنا اور رحمان کون ہے رحمان وہ ہے جو رحم کی صفت میں فلان کا وزن لکھتا ہے یعنی وہ ایک ماہ سے کئی ہزار کروڑوں گناہ زیادہ اپنے انسانوں پر رحم کرتا ہے مہربان ہوتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو جناب اس کو ہم کہتے ہیں الرحمان امید کرتی ہوں آپ کو آج کا تدبر اور یہ میرے الفاظ سمجھ آئے ہوں گے اور ان الفاظ نے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بہتر کرنے میں کوئی نہ کوئی ضرور کردار اداد کیا ہوگا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے اگرے نام کے ساتھ اللہ حافظ